جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2013 میں آئی ایک ہورر ہندی فلم آنسک کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی بہت اچھی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہم دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ باہر کنٹری میں رہ رہے تھے ان کے نام ہوتے ہیں رونی اور آدی رونی کا حالی میں بریک اپ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چنتیت ہوتا ہے تو آدی اس سے کہتا ہے کہ اپنے گم بھری زندگی سے نکلنے کے لیے اسے کسی اور لڑکی کا سہارا لینا ہوگا جس سے اس کا من بھٹک جائے گا اور وہ پریانکا کے بارے میں نہیں سوچے گا رونی اس سے کہتا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا رونی کے پاس پیسو کی بھی بہت زیادہ تنگی چل رہی ہوتی ہے اس لئے آدی اسے ایک پب میں لے کر جاتا ہے جہاں وہ اسے سارم سے ملواتا ہے جو کہ ان کے بچپن کا دوست تھا لیکن کچھ دنوں پہلے رونی اور اس کی لڑائی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ان کی بھی چند بن ہو گئی تھی لیکن سارمی میں ڈریکٹر تھا اور اس کے پاس پیسے ہمیشہ رہتے تھے اس لئے اس نے رونی کو ماف کر دیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسے پیسے دینے کے لیے تیار ہے تب ہی رونی وہاں پہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو کی اگیلی بیٹھ ہی ہوئی تھی اور اسے وہ لڑکی بہت زیادہ سندر لگتی ہے لیکن چانک وہ کہیں پہ گائب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دونوں دوستوں سے مل لیتا ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے گھر جانے کے لیے لیکن تب ہی اسے اپنے سامنے وہی لڑکی کھڑی ہوئی نظار آتی ہے وہ اس کے پاس جا کے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس کی روم میٹ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ اس شہر میں نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے اسے پتا نہیں ہے کہ اسے کہاں پر جانا ہے رونی اسے سن کے اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کے گھر چل سکتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بلکل سیف فیل کرے کیونکہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا اس سن کے وہ لڑکی اس کی بات مان لیتی ہے اور اپنے آنک کو انٹرڈیوز کرتی ہے وہ اسے اپنا نام لیل بتاتی ہے اور اس کے ساتھ گھر جانے لگتی ہے رونی اسے اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کیا ڈرنک کرے گی تو وہ اسے کہتی ہے کہ اسے گرم پانی پینا ہے اس ان کے رونی حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ گرم پانی کون پیتا ہے رونی اسے پوچھتا ہے کہ اس کا یہاں پہ ہانا کیسے ہوا تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا ایک boyfriend تھا جو کہ اسے پسند نہیں کرتا تھا اور ان دونوں کا break up ہو گیا تھا اور وہ وہاں پہ نہیں رہ پا رہی تھی اسی لئے اس نے اپنا شہر بدل لیا اور وہ یہاں پہ move ہو گئی اس کے بعد وہ رونی کی ایکس girlfriend پریانکا کی فوٹوز کو وہاں پر دیکھتی ہے تو رونی اسے بتاتا ہے کہ اس کا بھی حالی میں break up ہوا ہے اس کے بعد ہمیں پاسٹی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں پریانکا رونی سے بہت زیادہ گصے میں تھی کیونکہ وہ کوئی کام زندہ نہیں کرتا تھا اور سارا دن گھر پہ ہی موج کرتا تھا اس کے وعیے سے پریانکا اس سے بہت زیادہ پریشان تھی اور اس کے بجلی کے بل سے لے کے گھر کا رنٹ وہی دے رہی تھی اسی لئے اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے رونی نے بھی گصے میں اسے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے جسے پریانکا نے اسے کہا کہ اگر وہ اس کی زندگی سے گئی تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا رونی یہ یاد کر کے بہت زیادہ عجیب سا فیل کرتا ہے اور تب ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کہیں اور موجود ہے اسے ڈیجاوو فیل ہوتا ہے لیکن تب ہی لیل اسے ہوش میں لاتی ہے رونی لیل کو دیکھتے رہتا ہے تو لیل وہ غافی زیادہ انکمپرڈیبل فیل ہوتا ہے اس کے وعیے سے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لیل وہاں سے جا چکی ہے جب ہم رونی کی ایکس گولفرن پریانکا کو دیکھتے ہیں کیونکہ اپنے واش روم میں رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے رونی کو اس بار کے باہر اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تھا جب رونی رات کو اپنے گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو اسے گھر کے نیچے سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ نیچے دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اسے وہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھتا تب ہی اس کے پیچھے سے ایک پرچھائی گزرتی ہے جسے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اگلی صبح جب رونی اٹھتا ہے تو اسے اپنے شریر پہ کئی سارے داغ نظر آتے ہیں جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اسے اپنے دوست سارم کا کول آتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ اسے آج اس کی پیمنٹ ملی ہے تو وہ اسے وہ پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ اپنا کرز چکا سکے وہ کچھ گھنٹوں میں ائرپورٹ کے لیے نکل رہا ہے تو وہ اسے ائرپورٹ پہ ملے تاکہ وہ وہیں پہ اسے پیسے ہینڈوور کر سکے سارم کی بات سن کر وہ کچھ گھنٹے بعد تیار ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ اپنے کار کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے اس کی گاڑی پہ سکرچ کر دیا ہے جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اب رات ہو چکی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اچانک اتنی جلدی کیسے رات ہو گئی تب ہی اس کے دو سادی کا کول آتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے آسارم نے اسے ملنے کے لیے بلائے تھا لیکن وہ ملنے کیوں نہیں گیا اب وہ انڈیا جا چکا ہے اور کچھ دنوں بعد وہ واپس آئے گا اور تب وہ اسے وہ پیسے دے گا رونی اس ان کے حیران ہو جاتا ہے اور تب ہی اسے اپنے گھر کے باہر لیل نظر آتی ہے یہ دیکھ کے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس کا یہاں پہ کیسے آنا ہوا تو لیل اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنا پرس اس کے گھر میں ہی بھول گئی تھی اور وہ اسے واپس لینے کے لیے آئی ہے اس ان کے رونی اسے گھر کے اندر لے جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پریانکہ وہیں پہ موجود ہے جو کہ یہ سب دیکھ رہی تھی اندر رونی لیل سے پوچھتا ہے کہ اپنے بریک اپ سے وہ اتنی جلدی موب آن کیسے کر گئی تو لیل اسے کہتی ہے کہ اس کے لیے موب آن کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس نے جگہ بدل دی تاکہ وہ اسے بھولا سکے رونی اسے کہتا ہے کہ کاش پریانکہ وہ بھولا پانا اتنا آسان ہوتا تو لیل اسے کہتی ہے کہ وہ اسے ضرور بھولا پائے گا تب ہی رونی اسے کس کر دیتا ہے اور لیل کو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ان دونوں کی بھی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں لیکن وہ اسے یقین نہیں کرتی اور وہ اسے کہتی ہے کہ اسے بہت سارا کام ہے تو وہ یہاں سے جا رہی ہے لیل کے جانے کے بعد رونی کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اسے گھر میں کوئی موجود ہے اسی لئے وہ ڈر جاتا ہے اور ترند گھر کے باہر چلا جاتا ہے اور تب ہی اسے اپنی کھڑکی پر ایک سایا نظار آتا ہے جو کی اسے گھور رہا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتا ہے اور واپس سے اندر جاتا ہے جہاں وہ اپنی گرل فرنڈ کی ساری فوٹوز اور اس کی یادوں کو اگھٹا کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی اسے اس کبرڈ کے اندر سے ایک بلیک ماجک کی کتاب ملتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید پرینکا نے بلیک ماجک کا استعمال کیا ہے اسے سبق سکھانے کے لئے وہ ترند پرینکا کو کال کرتا ہے جو کی اس کی تصویر بنا رہی تھی اور وہ اسے کہتا ہے کہ جو بھی اس نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ ایسا نہ کرے پرینکا اسے کہتی ہے کہ ابھی تو شروعات ہے اس کے بنا وہ بلکل بھی خوش نہیں رہ پائے گا اگلے دن رونی اپنے دوست آدھی سے ملتا ہے اور اسے پرینکا کے بارے میں ساری بات بتاتا ہے تو آدھی اسے کہتا ہے کہ بلیک ماجک جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی جو آدھی دسٹوین میں گاربیج ڈالنے کے لئے جاتا ہے تو اچانک سے اس کی انگلی کٹ جاتی ہے یہ دیکھ کر رونی احران ہو جاتا ہے اور تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے آدھی اس کے بعد ساری مجھے ملنے جاتا ہے اور اسے یہ ساری بات بتاتا ہے تو ساری وہ اسے کہتا ہے کہ کیا بتا ہے یہ سچ ہو بلیک ماجک ایسی چیزیں سچ میں ہوتی ہیں آدھی اسے پوچھتا ہے کہ وہ رونی کو ایسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ ہی اس کے بیس فرنڈ ہیں اور وہ کب اس کے کام آئیں گے اسے کہتا ہے کہ اسے یاد ہے کہ وہ پانچ منٹ کے لئے اپنے پتا کو چھوڑ کر گیا تھا اور نہ جانے اس کے پتا کی ساتھ کیا ہوا کہ وہ ہسپیٹل میں ہی مارے گئے آئے دوران تو رونی کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ساری مینڈیا سے واپس آ چکا ہے اور وہ دونوں اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو رونی اسے کہتا ہے کہ ابھی وہ بزی ہے تو وہ بات میں کال کرے رونی انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہے کہ کیا بلیک ماجک سچ ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سچ میں بلیک ماجک ہوتا ہے یہ تر آدھی اور ساری مینڈیا اس کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اسے کال کرتے ہیں تاکہ وہ اسے نیچے بلا سکے لیکن رونی ان سے کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بزی ہے تو وہ اسے بار بار کال کر کے پریشان نہ کریں تب ہی وہ رونی کو کھڑکی پر دیکھتے ہیں جو کی فون پر بات ہی نہیں کر رہا تھا اور یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر کے اندر جو کوئی بھی سایا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ رونی کی مدد کریں ساری مینڈ سے بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے اور وہ آدھی سے کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا تو آدھی اس سے کہتا ہے کہ آخر وہ ایسے بیہیف کیوں کر رہا ہے ساری مزے بتاتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی اور نہیں بلکی کوئی جن ہے جو ہی بہت ہی خطرناک ہے اور وہ انہیں بھی چوٹ پہنچا سکتا ہے آدھی اس ان کے اس سے کہتا ہے کہ جن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بچپن میں اس نے سچ میں جن کو دیکھا ہے اور وہ ان کی دنیا میں بھی جا چکا ہے اس دنیا میں کئی طرح کے جن ہوتے ہیں اور وہ انہیں دیکھ اور محسوس بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کا دیمنشن تھوڑا الگ ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ انسانوں کے روپ میں رہتے ہیں وہ کسی بھی انسان کا روپ لے سکتے ہیں اور کسی کو بھی پریشان کر سکتے ہیں یہ سرونی جو اپنے گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو اسے پھر سے نیچے سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ نیچے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک کالا سایا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتا ہے اور تب ہی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اپنے اوپر وہ ایک جن کو پاتا ہے جو کہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے شریر کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہل نہیں پاتا لیکن تب ہی اس کا شریر ہلتا ہے اور وہ اچانک سے اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ جن وہاں سے گائب ہو گیا ہے تب ہی جارہ اس کے گھر میں آتی ہے جو کہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایک بہت بھی بھیانک سپنا دیکھا جس کے بعد وہ سیدھا یہاں پر آ گئی تاکہ وہ اس کے ساتھ وقت بتا سکے اگلے دن رونی کو بینک سے کال آتا ہے اور بینک والے اس سے کہتے ہیں کہ وہ ان کا لون کب چکائے گا تب ہی رونی کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ اس گاڑی کو بیش دیتا ہے جس سے وہ ان کا لون چکا سکے یہ در آدھی ساریم کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ انہیں پریانکہ یہ گھر کی تلاشی لینی ہوگی تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ یہ وہی گھروا رہی ہے یا نہیں اسی بات مانکہ وہ دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں چوری سے داخل ہو کر وہ اس کے گھر کی چھان بین کرنے لگتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا جسے ثابت ہو کہ وہ یہ سب کروا رہی ہے تب ہی ساریم کو وہاں پر ایک پردہ نظر آتا ہے اور اس پردے کے اندر کوئی سایا آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے جب آدھی وہاں پر آتا ہے تو وہ سایا وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور ساریم جب پردہ ہٹاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پریانکہ نے رونی کی ایک تصویر بنا رکھی ہے تب ہی پریانکہ وہاں پر آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بلیک ماجک کو واپس لے لے پرینکا اس سے کہتی ہے کہ وہ ایسا کام کبھی نہیں کرے گی وہ انہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کچھ دن پہلے رونی اس سے ملنے کے لیے آیا تھا اور وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرنا بند کرے وہ بہت زیادہ عجیب طرح ایسے برطاف کر رہا تھا مانو کہ وہ رونی ہو ہی نا اس ان کے ساریم بہت زیادہ گھبر آ جاتا ہے اور وہ اپنے بچپن کی بات کو یاد کرنے لگتا ہے جب وہ چھوٹا تھا اور اس کے پیتا نے اسے جنوں کی دنیا میں بھیج دیا تھا ساریمی بات جان چکا تھا کہ یہ کام کسی جن کا ہی ہے جو کی روپ بدل کے ادھر بھی آیا تھا اور اس نے پرینکا سے وارتہ لاب کیا تھا ادھر رونی اپنے گھر واپس آتا ہے اور لیل کو بتاتا ہے کہ اس نے گاڑی بیچ کے سارے لون چکا دیئے ہیں اس ان کے لیل خوش ہو جاتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے تب ہی اسے ساریمی کا پول آتا ہے جو کی اسے بتاتا ہے کہ آدھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو جلدی سے اس سے ملنے کے لیے آئے اس ان کے لونی ترنت اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدھی بلکل صحیح سلامت ہے ساریم اسے کہتا ہے کہ آج کل وہ بہت ساتھ بیزی رہ رہا ہے اس لئے اس نے بہانہ بنا کے اسے یہاں پر بلایا ہے اور رونی انہیں بتاتا ہے کہ اس کی ایک نئی گرل فرنڈ بن گئی ہے اور اسے کے ساتھ وہ رہ رہا ہے تو وہ اس میں ہی بیزی ہے اس ان کے ساریم اس سے کہتا ہے کہ یہ بلیک ماجک پریانکہ نہیں کروا رہی بلکل اسے لگتا ہے کہ شاید ایک جن نے اس لڑکی کا روپ لیا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ رہ سکے اور اسے اپنا بنا سکے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکی اسے کہاں پر ملی تھی تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس بار کے اندر ہی وہ لڑکی اسے ملی تھی ساریم اس سے کہتا ہے کہ وہ لڑکی ضرور آسک نام کی جن ہیں جو کہ ارے طرح کے جن ہوتے ہیں جو کہ انسانوں سے پیار کرنے لگتے ہیں اور وہ ان کو ہی اپنا بنانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن اسی بہت ہی خطرناک بھی ہوتے ہیں ہر کسی انسان نے انہیں پیار کرنے سے انکار کر دیا تو وہ اس انسان کی جان لے لیتے ہیں رونی ان کی بات پر اقین نہیں کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ساریم اس سے کہتا ہے کہ اگر اسے اقین نہیں ہو رہا رونی اسے کہتا ہے کہ اس کا نمبر اس کے پاس نہیں ہے سالیم اسے کہتا ہے کہ وہ پتا کرے کہ وہ سچ میں انسان ہے یا نہیں وہ رونی کو واپس گھر بھیج دیتا ہے جہاں پہ لیل اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے لیل اسے ڈیمونی کو آج میں پوچھتی ہے کہ اس کے دوستوں نے اس کے بارے میں کیا کہا تو وہ اسے کہتا ہے کہ اسے کیسے بتا کہ انہوں نے اس کے بارے ہیں بات کی ہے تبھی لیل ہسنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ مزاک کر رہی ہے وہ اس کی نئی girlfriend ہے تو obviously وہ اس کے بارے میں ہی بات کریں گے تب ہی رونی اپنے جیب سے دھیل سارے religions ornaments نکالتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک بار اسے touch کرے اور لیر بڑی آسانی سے سارے religion کے ornaments کو touch کر لیتی ہے جس سے رونی کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سچ میں انسان ہے کوئی جن نہیں اسی لئے وہ ترنت اس کے سامنے سچ اگل دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کے دوستوں کو لگتا ہے کہ وہ آس ایک جن ہے جس نے انسان کا روب لے لیا ہے تاکہ وہ اس کا پیار پا سکے لیر اسے سمجھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ ابھی اپنے دوستوں کے پاس جائے اور ان سے کہتے کہ وہ ان سے بلکل بھی نہیں ملنا چاہتی جس ان کا رونی وہاں پر جانے لگتا ہے لیکن جب وہ اس بار کے پاس پہنچتا ہے جہاں وہ اس سے پہلی بار ملی تھی تو وہ اس کے سامنے ایک کیمرہ دیکھتا ہے جس کے اندر CCTV footage ریکارڈ ہوئی ہوگی وہ دورند بار کے اندر جاتا ہے تاکہ وہ CCTV footage کو دیکھ سکے اور جان سکے کہ یہ سج میں وہ انسان ہے یا کوئی جن یہ سارے مورادی ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ساری اپنے ایک انگل کو فون کرتا ہے اور اس سے جن کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کے انگل اسے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کو آگاہ کر دے لیکن اگر وہ اس کے بیار میں فز گیا تو ساری زندگی وہ فسا ہی رہے گا وہ اپنے انگل سے پوچھتا ہے کہ اس سے چھٹکارہ پانے کا کیا علاج ہے تو اس کے انگل اس سے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر میں بتائیں گے اس کے بعد دوروں سے گھر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کی جان بچا سکیں جیسے رونی جب CCTV footage چک کر رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اکیلے ہی کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے جیسے وہ سمجھ جاتا ہے کہ لیل انسان نہیں بلکہ جن ہے تب ہی لیل وہاں پہ ایک انگریز بندے کے اندر آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب سچ اسے پتا چل گیا ہے تو وہ واپس گھر میں آ جائے جسے سنکے رونی حیران ہو جاتا ہے اور طورت اپنے دوستوں کو کال کرتا ہے لیکن کال پہ بھی لیل ہی ہوتی ہے جو کہ اس سے کہتی ہے کہ وہ گھر آ جائے جب وہ گھر میں آتا ہے تو وہ اپنے بیڈ پہ پریانکا کو پاتا ہے جیسے دیکھ کر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیسے آ گئی تب ہی پریانکا نیچے جھکتی ہے اور وہ لیل کے روپ میں آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ سچ میں جن ہے لیل اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے پیار کرنے لگی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہے گی رونی اس سے کہتا ہے کہ وہ بھی اسے پیار کرتا ہے اور تبھی وہ اپنے دوستوں کو پکارتا ہے جو بھی گھر میں ہی چھپے ہوئے تھے اور وہ سبھی مل کے اس کے ہاتھ پیر باند دیتے ہیں لیل اپنی ڈیمونک واز میں کہتی ہے کہ وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں وہ اسے ہرانے ہی پائیں گے اور یہ تینوں سوچنے لگتے ہیں کہ آخر اسے کیسے جان سے مارا جائے تبھی وہ تینوں لیل کے پاس جاتے ہیں جہاں آدھی ہنوان چالیسہ پڑھنے لگتا ہے تو لیل وہ ہنوان چالیسہ اس کے ساتھ پڑھتی ہے اس کے بعد ساریم اپنی پریئرز کرنے لگتا ہے جس سے وہ نہیں ڈڑتی اور پھر وہ کرشین کی پریئرز بھی پڑھنے لگتی ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ ان پریئرز کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا اس کے بعد وہ رونی سے کہتی ہے کہ وہ جس روپ میں اسے چاہے گا وہ پیار کرے گی تو اس کے سامنے کئی سارے روپ بدلنے لگتی ہے جس سے وہ سبھی بہت زیادہ ڈڑ جاتے ہیں تبھی ساریم ان سے کہتا ہے کہ جن تھنڈے پانی سے بہت زیادہ ڈڑتے ہیں تو انہیں اسے تھنڈے پانی میں ڈالنا ہوگا تاکہ وہ مر جائے رونی ان سے کہتا ہے کہ جب وہ پہلی بار اسے گھر میں آئی تھی تب اس نے گرم پانی مانگا تھا اور شاید اس کی بات بلکل سچ ہے اس کے بعد وہ سبھی اسے بارٹ ٹب میں لے جاتے ہیں اور اس کے اندر برف پھر دیتے ہیں جس سے گلائل زور سے چلانے لگتی ہے اور اچانک سے وہ مر جاتی ہے تبھی انہیں ساریم کے انکل کا کول آتا ہے اور ساریم جو اسے اٹھاتا ہے تو اس کے انکل اس سے کہتے ہیں کہ جائے کچھ بھی ہو جائے وہ جن کو تھنڈے پانی میں بلکل نہ ڈالیں کیونکہ ایسا کرنے کیا وہ اپنے اصلی فارم میں آ جائیں گے یہ سن کے وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور تب ہی ان کے دروازے پہ کوئی آتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پولیس والا ہے جو کی لڑکی کے چلانے کی آواز سن کر آیا تھا کہ وہ اندر چھان بین کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ تینوں گھر کے اندر ہوتے ہیں تولیل اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے جس میں وہ بہت زیادہ بھیانک لگ رہی تھی اور ایک ایک کر کے وہ ان تینوں کو ڈرانے لگتی ہے وہ نے اپنی دنیا میں لے آتی ہے تاکہ وہ ان کا سربناش کر سکے لیکن رونی یہ بات جانتا تھا کہ وہ صرف اسے چاہتی ہے اور اگر وہ اس کے ساتھ آ جائے گا تو وہ اس کے دوستوں کو چھوڑ دے گی یہ دیکھ کر وہ چاکو اٹھاتا ہے اور خود کو شٹیپ کر لیتا ہے جس سے وہ ہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے اور لیل یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد اس کے دوستوں سے ہسپٹل لے کر جاتے ہیں لیکن وہ کومہ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پایا تھا اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا اپنی دوستوں کی جان بچانے کے لیے اور اس کے بعد ہم لیل کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سے سچا پیار کرتی تھی اور اسے اب تک کوئی بھی عاشق نہیں ملا تھا اسی لئے وہ رو رہی تھی اور سڑکو بے بھٹک رہی تھی اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جہاں ہمیں عاشق نام کے ایک جن کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ جن انسانوں کے بیچی رہتے ہیں اور ان کا روپ لے کر رہتے ہیں اور وہ انسان سے پیار کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جیون بتا سکے لیکن جن ایک evil ہوتے ہیں جو کہ انہیں کبھی بھی مار سکتے ہیں اسی لئے رونی نے اس کا پیار accept نہیں کیا دوستو ایک کہانی آپ کو کیسے لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ مووی اچھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کی ending بہت یہ بیکار ہے کیونکہ انہوں نے جن کی ایک نئی دنیا دکھائی ہے جس میں وہ پیار بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے جو اب تک مووی دیکھی تھی اس میں بھوت پریت صرف اور سفر انسانوں کو مارنا چاہتے ہیں یہ مووی جیو سینما پر اویلیبل ہے تو آپ اسے فری میں دیکھ سکتے ہیں آگے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند